بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرابر اخلاف رائے کے ساتھ میں ہی افتخار قازمی اور سیاسی محال تیزی سے گرم ہو رہا ہے اور اب تحریک ادبات پیش کی جانے کے بعد حکومت اور اپوزشن دونوں اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کس طرح مقابلہ کیا جائے گا حکومت نے قومی سمبلی کا اجلاس جلد بلانے کی تجویز پر غور کیا ہے اور ایک اہم اجلاس رہا ہے سپیکر ہاؤس میں اس میں کیا کیا چیزیں تیہ پائی ہیں اور کیا سٹریٹیجی حکومت اپنائے گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور دوسرا حکومت کے اتحادی آہستہ آہستہ حکومت کا ساتھ چھوڑے اور اپنی انڈیپینڈنٹ لائن لے رہے ہیں خان صاحب کراچی پہنچ رہے تھے اور انہوں نے ایمکیم کی قیادت سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد اس بات کی توقع کی جاری تھی کہ دونوں طرف سے تحریکی عدمیتماد کے حوالے سے کوئی پیشرفت یا بات سامنے آئے گی لیکن کھایا پی ایک کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے ایمکیم کی قیادت نے جو بریفنگ دی آکے انہوں نے بتایا کہ ہم سے تحریکی عدمیتماد کے حوالے سے حکومت نے کوئی بات نہیں کی تو حکومت اس کا جواز ہی بتاتی ہے کہ انہیں اپنے اتحادیوں پر کانفیڈنس ہے اس لیے خان صاحب تحریک عدمیتماد کی بات نہیں کر رہے لیکن جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اب براہ راستیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور اپنی تمام شکایتوں اور اپنی تمام جو نکامیاں ہیں اس کا ملبع اور انہیں اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنے کی کوشش شروع کر دیا ہے کراچی میں جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے سنی لیا گا کہ انہوں نے کس طرح سیاسی مخالفین کے نام لیے اور کس طرح انہوں نے بلاول بٹو کا مزاق اڑایا اور بلاول بٹو کو انہوں نے تارہ دیا کہ ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے اور خود خان صاحب کی اردو اتنی اچھی ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ آسول زنداری میری بندوق کی نشست پر ہے نشست بیٹنے کو کہتے ہیں بندوق کی شست ہوتی ہے یعنی نشانہ تو وہ نشانہ کہنا چاہتے تھے تو انہوں نے اس کو نشست کہہ دیا تو اسی طرح بلاول بٹو نے بھی اسلامباد میں جو خطاب کیا اور ایک وہ دس بارہ دن سے لانگ مارچ لے کے نکلے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہر جگہ پر رک رک کے خطاب کیا تو یقینی طور پر وہ خاصے تھکے ہوئے ہیں میں بہت بولتا ہوں اور میرا پیشہ ہے بولنا سیاست درنوں کو پیشہ بولنا ہوتا ہے لیکن اتنی طویل آدمی سفر بھی کر رہے اور بولتا بھی رہے تو ٹنگ ٹویسٹن ہو جاتا ہے تو بلاول بٹو کے موں سے نکل گیا آخری خطاب کے دوران کہ ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں یعنی وہ ٹانگیں کامپ رہے کے کچھ الٹا بول گئے تو اس کا پکڑ کر مزاک اڑایا گیا تو بارہا یہ مزاک اپنی جگہ ان کو اسی طرح خاصب کی دس ہزار غلطی ہے تو وہ اب مخالفین کی غلطیاں پکڑ کر اس موقع پر جب ان کی کرسی شدید خطرے میں ہے اور جب ان کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے جب انہیں اپنی لینگویج کو بہت آئیڈیا لکھنا چاہیے وہ جارہانہ یعنی انہوں نے پولٹیکس یا جارہانہ انداز اختیار کر لیا اب یہ عمران خان صاحب کی خوبی ہے یا خامی ہے لیکن بہرحال ان کے جو فین فالورز ہیں ان کو جو مانتے ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ خان ایسا ہی ہے خان جی بڑا دبنگ آدمی دل میں نکھتا بات کر دیتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے اپنی قوم کے لیے اس کی زیادہ دعائیں سنتا ہے توپر والے نے میری دعا سنی لی اور میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد کی وہ درج کر دے ادھر نہیں پھسے کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے عدم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں میں ان کے پیچھے جاؤں گا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں جو اب تک جو اب تک میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے پھسے ہوئے تھے کبھی یہ مسئلہ کبھی دنیا کا اب جس طرح میں نے بتایا کرونا آگئی تو لوگ ڈاؤن ہوگی میرے اب ہاتھ وہ جو زنجیر بھلی ہوئی تھی نا وہ اب کھل جائے گی ٹاگٹ پہلا میرا ٹاگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے جو میری بندوق کی نشست پر بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوا ہے وہ ہے عاصف علی زرداری یہ آدمی یہ ظالم آدمی جو پولیس کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو مرواتا ہے گنڈوں کو استعمال کرتا ہے ظلم کرتا ہے چوری کرتا ہے زرداری سسٹم میں یہ ہر چیز کے پر کمیشن کہاتا ہے ساری دنیا میں باہر پیسہ بھیجتا ہے عاصف علی زرداری تمہارا وقت آگیا ہر جگہ ہر جگہ یہ پیچھے پھرتا ہے پیسے کے ٹوکرے لے کے بیس پیر کروڑ کی اس نے رقم ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے رکھی ہوئی ہے مجھے ایک آدمی نے میرے محمد نے کلا کے بتایا جی مجھے انہوں نے بیس کروڑ پی آفر کیا ہے میں نے کہا لے لیتاں پکڑ لو پیسے حرام کا پیسہ پکڑ لو اور اس کے بعد کوئی پناہ گاں کھول دینا کوئی لنگر کھول دینا کوئی یتیم خانہ کھول دینا سواب میں لگا تمہیں لیکن 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 زرداری یہ جو تم جب تمہیں نیب بلاتی ہے تو کمر میں درد ہو جاتی ہے دوسری طرف دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا مقصود چپڑاسی والا کون ہے وہ مقصود چپڑاسی والا مقصود چپڑاسی والا تو پہلے تو اس بات پر افسوس کرنا چاہیے کہ خان صاحب کچھ تنا عرصہ کسی نے زنجیر سے باندھے رکھا اور آج انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب ان کی زنجیر کھل چکی ہے ان کے ہاتھ کھل چکے ہیں تو دراصل شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اسیبلشمنٹ نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے تھے اس لیے انہوں نے سیاسی مخالفین کو ان کے انجام تک نہیں پہنچایا یا یہ کہلے کہ وہ جو کرپشن کے یا اعتصاب کے جو نعرے لگائے تھے انہوں نے کرپشن روکنے کے نعرے لگائے تھے وہ اس میں کامیاب اس لیے نہیں ہوئے اور ان کے سیاسی مخالفین اس لیے آزاد گم رہے ہیں کہ شاید ان کو طاقتور حلقوں نے اس کام سے روک رکھا تھا اب پرائیمیرس نے نام تو نہیں لیا لیکن ان کا جو مقصد ہے وہ سیدھا سیدھا جو بیٹوین دی لائن سمجھا جائے تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو ہاتھ کچھ بھی ہو لیکن یہ جو گورننس کی ناکامی فیلئرز اور اعتصاب کا ناکام ہونا خاص اب نے جتنے نعرے مارے وہ سب فلوپ ہوئے خاص اب کی جتنی سٹیٹیجی پولیسی وہ سب ناکام ہوئی تو وہ اب اس کا ملبہ کسی نے کسی پر ڈالیں گے تو اب انہوں نے یہ ملبہ ڈالنا شروع کر دیا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جانب کیونکہ پاکستان میں صرف جو طاقتور حلقے ہیں وہ ہی کسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہے کسی کے پاس اتنی سٹرنگ ہے کہ اسے کنٹرول کر سکے تو یہ الزام ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں اپوزشن بھی یہ الزام لگاتی رہی ہے جب یہ الیکشن پیشے ہوئے تھے بائی الیکشن یا اس سے پہلے جو قوم اسمبلی کے الیکشن ہوئے قوم اسمبلی کے الیکشن میں تو اپوزشن نے یہ واضح طور پر الزام لگایا ہوا ہے کہ خاص صاحب کو طاقت ورحلقے لے کر آئے ہیں اور طاقت ورحلقوں نے جو الیکشن کا نظام ہے اس کو کنٹرول کیا منوپلیٹ کیا اور اس کے بعد خاص صاحب کو لے آئے تو اب یہ یہاں پہ ٹویسٹ آ چکا ہے کل تک جو لوگ کل تک خاص صاحب جنہیں ڈیفینڈ کر رہے تھے انہیں اب وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو ان پر الزام لگا رہے تھے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جو پوزشن ہے وہ آلموس تبدیل ہو چکی ہے ویسے تو اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نیوٹل ہو گئے ہیں اور اس بات کا بڑی حد تک وہ اظہار بھی کرتے ہیں لیکن اب لگتا یوں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاص صاحب کی فرسٹیشن اور خاص صاحب کی جو جارہانہ سٹیٹیجی ہے وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کے مدد مقابل کھڑا کر دے گی نومبر میں جب آئے سے کے چیف کے تبدیلی کا معاملہ آیا تھے تو خاص صاحب اس پر خاصے اڑ گئے تھے اور وہ سمجھتے یہ تھے کہ اگر یہ تبدیل ہو گئے تو یقینی طور پر ان کے لیے مشکلات پیدا ہوگی لیکن چونکہ فوج ایک ادارہ ہے اور اس کا ڈسپلنز اور رول ہے فوج نے اپنے رولز کو اور اپنے ڈسپلنز کو مینٹین رکھا اور وہ تبدیلی کا عمل جو ہے وہ بخیرہ ہو بھی ہو گیا چاہے دیر سے ہوا یا سویر سے ہوا اس کے بعد سے پاکستان کے اندر حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہوئے اور اس کے بعد سے اپوزشن نے اس بات کی تیاری شروع کر دی ہے کہ چونکہ اب وہ طاقتور یعنی وہ کنٹرول کرنے والے جنہیں عرفیام میں کنٹرول ٹاور بھی کہتے ہیں جو لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں اب وہ طاقتیں چونکہ کسی کو کنٹرول کرنے کے موڈ میں نہیں ہے نہ حکومت کو نہ اپوزشن کو انہوں نے اگر حکومتی حکومت کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اپوزشن کے ساتھ بھی ان کی اس طرح کی اسٹریٹیجی یعنی اب وہ کسی معاملے میں نہیں آ رہے تو حکومت کو تو عادت پڑی ہو پیشلے تین سالے تین سال سے سپورٹ لینے کی خواہ صاحب نے بڑی سپورٹ لی تو خواہ صاحب کو اب یوں لگتا ہے کہ یوں لگتا کیا کہ یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے اور اب وہ برائے راست تو نہیں کہہ سکتے لیکن فی الحال وہ الزام لگا رہے ہیں جب تک وہ حکومت میں ہے تو اسی طرح کی اشارہ اکنائیوں سے کچھ دن پہلے ہی بلکہ کئی دنوں سے ہی بات چل رہی ہے ان کے مدرہ آ کر یہ کہتے ہیں جی وہ غیر ملکی طاقتیں اس میں انوال ہوئے ہیں خاص اب جب سے روس گئے ہیں اور جب سے امریکی سفیر پاکستان آئے ہیں تو خان کے خلاف ساتھ سے شروع ہو گئی ہے تو پاکستان کے اندر سادشے بیرونی سادشے ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ بات بھی تو جو طلب ہے کہ ہمیشہ سادشے اس وقت ہوتی ہے بیرونی سادشے خاص کر کے جب پاکستان ترقی کے عمل سے گزر رہا ہو پاکستان میں کوئی گروت ریٹ بہت اچھا ہو پاکستان میں محشت بڑی فلرش کر رہی ہو اور پاکستان جو ہے وہ سی پیک جیسے منصوبوں کی طرف جا رہا ہے لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا حان صاحب نے کوئی ایسا کام تو کیا نہیں کہ جس پر حان صاحب تو ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کام اس سے پہلے دشمن قوتیں کیا کرتی تھی یا اس کے بارے میں دشمن قوتیں سوچتی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے پاکستان کی ترقی کی راستے میں انہیں آنی چاہیے ان کو دنیا کے اندر ٹاپ لیول کے ملکوں میں نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی ایکانومی کو سکویز کر کے ٹائٹ کر کے ان کو ہینڈ ٹو ماؤت رکھا جائے پاکستان کو پچھلے چوتر پچھتر سال سے ہینڈ ٹو ماؤت رکھنے کی پولیسی ہے اس میں نہ صرف غیر ملکیوں نے یا غیر ملکی طاقتوں نے کام کیا بلکہ اس میں اپنے لوگوں نے بھی بہت ساتھ دیا ہے اور اب بھی جس قسم کے حالات ہیں اس میں یہ بات تو کہنی واجب ہے کہ ہم کسی غیر ملکی ایجنڈے کی ایک تی طرف جا رہے ہیں یا ان کی جو خواہش وہ پوری کر رہے ہیں یعنی جو دشمنٹ سوچتے ہیں ہمارے بارے میں وہ خود ہمارے لوگ اپنے پاؤں پر کلالی مار کر وہ کام کر رہے ہیں ایکٹیویٹ نظر نہیں آتی تو ان حالات میں کوئی غیر ملکی طاقت ابران خان صاحب کو کیوں اٹھانا چاہے گی ابران خان صاحب تو ان کے لئے آئیڈیل ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ ابران خان صاحب کر رہے ہیں یا ان کی حکومت کر رہی ہے تو خان صاحب نے جو نیریٹیو بیلڈ کرنی کوشش کی غیر ملکی سازش یہ ان کے ایک سپیشل اسسٹنٹ ہے شباز گل صاحب ان کی ذہنی ہسترہ ہے تو وارل اس کے اوپر اپنی توجیح دیتے ہیں خود وہ امریکن سٹیزن ہے اور وہ بلزام لگاتے ہیں جب سے یہ سب کچھ ہوا ہے روس کا دورہ امریکی سفیر اور یہ غیر ملکی سازش ہو رہی ہے اور فنڈنگ آ رہی ہے بڑے پیسے دیئے گئے ہیں اپوزیشن کو اور اپوزیشن بائے کر رہی ہے لوگوں کو تو یہ اپنی ایک وروں نے فلسفی یا اپنی ایک نیریٹیو بیلڈ کرنے کوشش کی جو کہ زیادہ کامیاب نہیں ہوا آج خان صاحب نے بقیدہ اعلان کر دیا کہ میں دعا مانگتا تھا کہ اپوزیشن تحریکی عدمیتماد لے کر آئے تو اب اس کو خان صاحب کی دعاوں کا سمر سمجھا جائے کہ ان کے خلاف طریقی عدمیتماد آئی ہے یا ایسے غیر ملکی سازش سمجھا جائے تو اس کو برحال خان صاحب کی دعا کا اثر ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ خان صاحب واقعی دعا مانگ رہے تھے کہ اپوزیشن ان کے خلاف طریقی عدمیتماد لائے اور ان کو گھر بیجے تاکہ وہ جو سارا ملبہ ہے یہ جو نکامیوں کا بوجھا ہے یہ وہ کس طرح یعنی ان کو جب انہوں نے ایک سو چوبیس دن کا دھرنا دیا تھا تو اس وقت میں ان کو سمجھ نہیں آئی رہی تھی کہ وہ کیسے سے نکلیں گے سانہا اے پی ایس ہو گیا اور ان کو نکلنے کا موقع مل گیا تو ایسے ہی کسی بڑے سانہے کا ایسے ہی کسی بڑے جھٹکے کا خان صاحب انتظار کر رہے تھے کہ نکلنے بداہر تو وہ بڑی ہمیں یعنی نائنٹیز کا دور یاد کرا رہے ہیں جب پاکستان پنجابی فلمیں بڑی ہٹ ہوا کرتی تھی اور نام لے لے کے وہ مولا جاٹ نوری ناتیس قسم کی باتیں ہوتی تھی اسی قسم کے نعرے آج خان صاحب نے لگائے میرے لیے وہ ایسے انرلیمنٹ ہے کیونکہ جس بندے کے بارے پتا ہو کہ وہ اسی قسم کا ہے تو اس کے بارے میں بات کرنا ہی بیکار ہے اگر ہم یہ کہیں خان صاحب یوٹرن لیتے ہیں دھولیتے ہیں خان صاحب جھوڑ بولتے ہیں تو وہ اس میں پیچھے نہیں ہے وہ تو بڑی دبنگ طریقے سے بولتے ہیں لبیلے بھی چھوڑتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں وہ دیرنگ ہے وہ ہے ان کو کسی کی کپروہ نہیں ہے اور وہ ان کی گردن بڑی وہ اپنے آپ کو بڑا گردن میں سریعہ کہہ لیں تو چلیں وہ بھی ہے وہ ہر حاکمہ وقت میں ہوتا ہے تو ان میں ساری چیزیں ہیں اور اس کو مان لینا چھی اس کے اوپر کیا بات کریں لیکن جو کہتے ہیں کہ ان کی جو جماعت ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے طریقے میں جماعت کو ناکام بنا دیں تاکہ بجھے کیونکہ اگر خان صاحب کا تو خان صاحب تو کیلے لیکن جو باقی ان کے ساتھ لاؤ لشکر ہے وہ تو جان بچانے کے لیے ہاتھوں مارے گا نا تو جان بچانے کے لیے پہلا اپشن تو یہ ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہی رہ کے سروائیو کریں دوسرا اپشن یہ ہے کہ وہ کسی دوسری جماعت میں چلے جائیں لیکن جو کچھ اہل یوت کر چکے ہیں ان کے لیے کسی دوسری جماعت میں جانا فوری طور پر ممکن نہیں ہے کچھ عرصے کے بعد وہ جا سکتے ہیں لیکن باقی جو دوسری جماعتوں سے خان صاحب کے ساتھ آن ملے ہوئے ہیں ان کے لیے واپسی اثار ہے کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں گلتی ہوگی جی آپ کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا اے بھی بس شیطان نے بہکایا تھا تو شیطان بہکاتا ہے تو ہمیں بھی بہکا دیا تو وہ مافی شاہ بھی مان کے واپس آ جائیں گے تو یہ سیچویشن ہے اس میں میں کو جو مین خبر ہے وہ آپ کو بتا رہو کہ لندن کے اندر اب ملاقات جہنگیر ترین اور علیم خان صاحب دونوں کی ملاقات ہونی ہے نواشف صاحب سے ویسے تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ لوگ کے ملاقات ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے لیکن میرے یہ بھی جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہ ملاقات ابھی ہونی ہے ابھی علیم خان صاحب پہنچے ہیں اور وہ سٹریٹیجی تیہ کر رہے ہیں کہ کیسے ملاقات ہونی ہے اور اس ملاقات میں کیا کیا چیزیں وہ تیہ کریں گے جو بھی معاملات ہیں دوسرا اب حکومت کے جتنے اتحادی ہیں سب جو ہے وہ اس وقت 50-50 پوزشن میں ہیں ان کی تو خبر آگئی ہے چودی صاحب نے جوش صاحب گئے ہیں گھر میں ان کے والنا فضل ربان کے اور اس کے بعد وہ ملے ہیں آسفل ازداری سے اب پھر ان کی ملاقات ہونی ہے تو اب جو کاف لیگ ہے اس نے جو کہ یعنی دو کاف لیگ کے حوالے سے میں آپ کو خبریں دیتا پہلی خبر تو یہ کہ تارک مشیر چیما صاحب نے ملاقات کی پرائمیس امران خان صاحب سے یعنی خان صاحب گئے تھے پرویز نے اسے ان کے گھر مل لے اور اس کے بعد وہ لیول گرا یعنی سیکنڈ ڈیئر کی قیادت تارک مشیر چیما صاحب اب وہ معاملہ تیہ کر رہے ہیں مرارخان صاحب سے اب چودری برادران خاص صاحب سے ملنے کو تیار رہی ہے چودری شرات کس سے ملنے کو تیار ہے وہ ملنے کو تیار ہے نون لیگ کے ساتھ پہلے تارک مشیر چیما نے جا کے آج وزید صاحب کو بتایا کہ جناب اگر آپ کے پدرہ بیس سرکان ٹوٹ گئے تو ہم بھی مجمور ہو گئے کہ ہم اپوسیشن کے ساتھ چلے جائیں تو یہ بات تو تہہ ہے کہ ان کے اتنے لوگ ٹوٹ جانے ہیں اور وہ آل پرس ٹوٹے پڑے ہیں تو انہوں نے آکے یعنی خاص صاحب کو جو ہے نا وہ دے دی ہے وارڈنگ دے دی ہے کہ جناب ہم جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ آپ کے لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے اگر آپ کے تمام ارکان ایک جگہ پر رہے جتنے بھی ہے حکومت کے ایک سب باون چھپن چھپن جتنے بھی ہیں تو خب بھی نہیں رہے گے تو اس کا بدلہ ہے کہ انہوں نے اتمام حجت کر لیا ہے اور اپنا راستہ ہموار کر لیا ہے دوسری ملاقات ہوئی چون شجاعت کی آسفل زنداری سے اور اسے پہلے مولانا فضل الرحمن سے اب انہوں نے جو کل ملاقات کی تھی فضل الرحمن صاحب سے اس میں مولانا فضل الرحمن نے بتایا تھا کہ آپ نے شباز شریف کی دعوت کو ٹھگرا کے بڑا غلط کیا اور اب آپ آسفل زنداری صاحب سے رابطہ کریں وہ شباز شریف کو یا نواز شریف کو منا سکتے ہیں تو آج ملاقات ہوئی چون شجاعت کی وہ خود پہنچے ہوئے ہیں بیمار ہیں لکھ سباو جیسے سلامت گئے ہیں اور اپوشن کے لوگوں سے مل رہے ہیں حکومت کے لوگوں سے نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو کچھ ہوا اسے ختم کرنا چاہتے ہیں اور آسفل زنداری نے ان سے کہا کہ آپ نے شباز شریف کی دعوت جو ہے ٹھگرا کے یا انکار کر کے جو ہے وہ پہلے آپ نے قبول کی پھر اس کے بعد انکار کیا تو یہ ان کی بہت بڑی انسلٹ ہو گئی ہے تو آپ ہمارے لئے محترم ہیں اس لئے اب جو کچھ کرنا ہے وہ تو مسلمی قنون نے کرنا ہے کیونکہ ان کی دعوت آپ نے ٹھکرائی ہے تو چون شجاعت نے کہا کہ میں گھر کا بڑھا ہوں اور میں اس بات کا یعنی میرے پاس سکتے آ رہا ہے کہ میں معاملات کو آگے لے کر چلوں ویسے لوگوں نے کہا کہ چون شجاعت کی آپس میں ناراضگی شروع ہوگی اس بات کے اوپر چون شجاعت کہتے ہیں جی میں نے تمہیں کھا تھا اس طرح کے دو کشتے پاؤنے رکھو وہ پہلے نون لیک کے ساتھ جانے کے لئے تیار تھے لیکن چود پرویدلائی نہیں مان رہے تھے چود پرویدلائی کو مزارت اللہ کی سیٹ نظر آ رہی تھی لیکن جب علیم خان صاحب بیچ میں ان ہوئے یعنی کار گیم بڑی اب یہ اس کے وہ ڈاؤٹ ہے لوگوں کو کہ علیم خان صاحب کے جو انٹری ہے وہ ویدر ٹو سپورٹ بران خان صاحب یا ویدر ہی سپورٹ اپوزشن لیکن ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے اور جنگیتری گروپ کے ساتھ ہے اور جنگیتری گروپ کس کے ساتھ ہے وہ بھی ابھی یعنی اس کے بارے میں یہ تو بات تہہہ ہے کہ وہ نونل کی طرف جا رہے ہیں تو اس لیے لیکن یہ جو علیم خان صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ بران خان صاحب کے ایماء پر کام کر رہے ہو اب کچھ لوگوں نے خبر دی ہے کہ وہ اسلامباد گئے تھے تو ان سے پرویس خانٹہ فواد چودری اور کچھ اور لوگ ملنے آئے تھے لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب سے ملنے لیکن وہ ملاقات کے لیے راضی نہیں ہوئے انہوں نے کہا جی میں نے خان صاحب سے نہیں ملنا اب جو بات ہوگی جنگیتری ان کے ذریعے ہوگی تو اس کے بعد وہ لندن چلے گے تو اب وہ لندن میں ان کی جو ملاقاتیں ہوگی جو کچھ تیہ ہوگا تو میں نے آپ کو بتائی دیا تھا کہ ملاقاتیں باتیں ہو چکی ہیں فون کے اوپر ملاقات ہیں فارمالی سی وہ ہے تو چودری شاہ صاحب نے سوری کر لیا جا کے اور اب انہوں نے آسفل اندرل صاحب سے کہا جی میں بڑا ہوں اور میں خود چل کر رہا ہوں تو میں اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو ان سے آپشن پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پر آپشن ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ مسلمی قاف اب مزید کوئی چیز نہیں مانگے گی لیکن اگر پرویدلی سپیکر ہے تو انہیں پجاب سمبلی کا سپیکر رہنے دیا جائے ان کے خلاف کوئی موشنل نہیں جائے اور جو وزارتیں کافلی کے پاس ہے ان کے پاس رہنی دی جائے جو سٹیٹس یعنی ان کا اس وقت ہے موجود حکومت کے ساتھ وہ ہی آپ برقرار رکھیں تو معاملہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلے چلیں گے تو اب یہ فیصلے کا اختیار بھی چلا گیا نوازشی کے پاس انہوں نے اس کے بعد کا فیصلہ کرنا ہے لیکن اب پھر انہیں ملاقاتیں کرنی ہے دوبارہ چودی شراط جو ہے ان کی ملاقات میں کل ان سے پھر ملاقات ہونی ہے تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ایمکیم کو بھی ملنا ہے چباشیف صاحب سے کل اور اس کے بعد کافلی بھی اس کے علاوہ بلوچستان عوامی پارٹی ان کا اجلاس ہوا جام کبال کی زیر صدارت انہوں نے بھی پرائیم میرسٹر سے ملاقات یعنی ادھر سے کہا گیا تھا ان سے ملاقات کرنی ہے آنا چاہ رہے ہیں پرائیم میرسٹر وہاں پہ بلوچستان جیسے وہ ایمکیم کے پاس گئے جیسے مسلمی کاف کے پاس تو انہوں نے کہا ابھی آپ ہولڈ کریں ابھی ہمیں آپ سے مشاورت کر لینے دیں تو انہوں نے یعنی اہمیلی جورت وہاں پارٹی نے بھی ان کو کہا گیا ابھی ہم آپ کو بلاتے ہیں پھر فیصلہ کرتے ہیں سوچ و بچار تو یہ ایک ٹرینگل ہے جس میں یہ بات ہے کہ مسلمی کاف جس طرف جائے گی باقی کے جماعتیں بس طرف جائیں گی ایمکیم بھی جائے گی اور بلوچستان امامی پارٹی بھی جائے گی تو ایک تو یہ چیز بڑی کلیر ہے کہ اس معاملے میں وہ پوزیشن لے چکے خان صاحب نے چکے مزار صاحب کو نہ ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے اور جہنگیر ترین اب خان صاحب کے بارے میں لوگ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس بنیاد کی اوپر وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی کو نہ منا رہے ہیں نہ کسی کو روک رہے ہیں ان کے پاس جس کو لے جاتے ہیں وہ اپنی تقریر سنا کر انہیں بھیج دیتے ہیں اور خود ان کی تقریر یہ ہے کہ میں جب میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور اب میرے ہاتھ کھل گئے ہیں تو اس پر آج پوزیشن پارٹی والے نے کہا کہ جناب آپ کے ہاتھ کھل گئے ہیں تو جو آپ نے کرنا کر لیں کل کو اگر آپ کی قبض نہ رہی تو آپ کے پاس کچھ جواد نہیں ہوگا کہ میں کچھ کر نہیں سکا تو اب ہی کر لیں تو جو آخری خبر میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ہے کہ یہ تو جا رہے ہیں نا وزیراعہم اتحادیون کے پاس جا رہے ہیں اور اتحادی جا رہے ہیں اپوزشن کی جانرے ہیں اینگل سمجھیں وزیراعہم جا رہے ہیں اتحادی اونول کے جا رہے ہیں اپوزشن کے پاس یہ ہے main story of the day دوسری story یہ ہے کہ speaker house میں جلاس ہوا ہے جس میں یہ تجویز پیش کی گئی ہوگا شیخ چلی کو خواب تو آتا ہی نا وہاں گئے ہم اسمبلی کا جلاس بلا لیتا فورا اور قوم اسمبلی کا جلاس ایک دو دن میں بلاتے ہیں ہم اپنے تمام جو ہمارے ممبران ہیں ان کو جلاس میں شرکت سے منع کر دیں گے صرف ایک کروکر ہمارا جلاس میں جائے گا تو جب ہمارے لوگ جلاس میں جائیں گے نہیں تو اپوزشن اپنا سکور پورا نہیں کر پائے گی اور اگر کوئی زد کر کے چلا بھی گیا کہ جی میں نے جلاس میں شریک ہونا ہے اگر اس میں کوئی اپوزشن سے کمیٹمنٹ کی ہوگی تو پھر اس پر آرٹیکل 63 لگایا جائے گا اور سپیکر کہے گا جی آپ تو ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں ہے 63A آرٹیکل ہے تو سپیکر اسے روکیں گے اب یہ ان کا ایک پلان ہے اب یہ پلان ایکزیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جو میرے ذرہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قوم اسمبلی کا جلاس بلایا جائے گا تو اس کے بعد اس میں تحریک پیش کی جائے گی اس کے بعد تین دن اس پر بحث ہوگی تو یہ تین دن بھی کیا حکومت جلاس میں شریک نہیں ہوگی اور تین دن کے بعد پھر جب اس کی ووٹنگ ہوگی تو اس کے اوپر وہ حکومت تمام لوگ اپنوں کو بھی اور جو ان سے نراض ہے ان کو بھی روکنے کوشش کرے گی تو حکومت کی سٹیٹیکل یہ ہے کہ یعنی میدان کے اندر 172 کھلالی کو نہ اترنے دیا جائے باقی دیکھلا کہ جو ہوڑا یہ ہوڑا ہے تو یہ تجویز ذریب آ رہا ہے آپ دیکھتے کہ وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے تو باقی حاسب کی جو تقریر ہے ماشاءاللہ اس کو دیکھ کر وہ ہمیں یاد آگے فلم ایک آج کل آئی ہوئی ہے پوشپا حاسب کو تو آج کل بجائز کے میں اس کے باقی کہے کہ زرداری چور اور مولانا فضل الرحمن فضلو اور شباز شریف بورٹ پالش جو ان کا دل چاہتا وہ کہے وہ ان کی سیاسی لڑائی ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی کے اخلاق اور کردار کا پتہ اس کی زبان سے چلتا ہے تو وہ اپنے اپنا انٹرڈیکشن دے رہے ہیں جس طرح بھی دے رہے ہیں لیکن انہوں نے کہہ رہا چاہیے کہ پوشپا سالہ جھکے گا نہیں ان کی تقریر دیکھ کے تو مجھے صرف وہ ہی یاد آتا ہے پوشپا پوشپا انڈین فلم ہے اور آج کل بڑی ہٹ ہے حاسب نے وہ دیکھ لی ہے تو حاسب موسی پہ قائم ہے کہ جھکیں گے نہیں اور میں وہ نہیں کروں گا میں چھوڑوں گا نہیں بھئی آپ اقتدار میں رہیں گے تو چھوڑیں گے نہیں نا تو کل کی بات ہے کہ آپ اقتدار میں ہو گئے یا نہیں ہو گئے تو حکومت کے پاس بداہر کوئی ٹھوس حکمتی بنی نظر نہیں آئی کہ جس میں وہ کہہ سکیں کہ اتحادی بھی ان کے ساتھ ہے یہ اتحادی کھن کر کہہ سکیں کہ ہم جناب ساتھ کھڑے ہیں اتحادی سارے آپشن کھلے رکھے ہوئے ہیں ہم نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہے لیکن نجحان جو ہے وہ اپوزشن کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور مولانا فضل نے ماننے ہی بتا دیا ہے کہ ان کے پاس ایک سو بہتر لوگ نہیں ہیں ان کے پاس ایک سو بہتر سے زائد ہے زائد بھی نہیں ہے اس سے بھی کیس زیادہ ہے تو اپوزشن اتنی کانفیڈنٹ ہے اور اگر یہ سب لوگ آگئے اتحادی جو ہے جنہوں نے آنا ہے تو وہ کسی نے ایک خبر دی ہے مجھے نہیں پتا کس نے دی ہے میں نے کچھ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جناب کہ لوگوں نے شواز شریف کو ایز اپ پرائم منسٹر ملنا اور ڈیل کرنا شروع کر دیا ہے تو اسے کہتے ہیں ہوا کا بدلنا اور ایک اور خبر سن لیں کہ حضب اختلاف کو اپوزشن کو اشارہ کنائیوں میں بتا دیا گیا کہ آپ اکیلے نہیں ایسے لی خاص افدیو چیخہ نکل لیا اور کہتا ہے کہ دوسری میرے ہاتھ بننے ہو اسینا ہون میرے ہاتھ کھل لڑنگے تو ہون میں پتہ نہیں کی کرا گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسیمیشمنٹ ہی کچھ سمجھدار تھی جس نے خاص اف کو اس حد تک جانے سے روک رکھا تھا جس حد تک اب خاص اف جانے کی بات کر رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر خاص اف کو دو تہائی اکسریت ملی ہوتی اور جنہوں نے ان کو کچھ اکسریت کے ساتھ اور اتحادی دے کر حکومت میں ایز اپ پرائیم میرس سے یہ حکومت دے دی ہے وہ اگر دو تہائی اکسریت دے دیتے اور یہ نہ کرتے تو پھر وہ جو تباہی اس وقت ہو رہی ہے آپ سوچیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی اور پھر حاصل صاحب کو کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا وہ جو کہتے ہیں میں خطر ایناک ہو جاؤں گا تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور خود ہی انہوں نے کہا دیا میری زنجیر بندی ہوئی تھی اب زنجیر کھل گئی ہے تو اللہ خیر کرے اپنا گرد و نوا کے